آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں دوستو کہ کس طرح سے ہم اپم پین میں مینی چوکلٹ لاوہ کیک بنا کے تیار کر سکتے ہیں وہ بھی صرف پانچ سے سات منٹ میں دوستو نمشکر دوستو میں ہوں ہرشیدہ اور آپ سبی کا میری چینل کوکویت ہرشیدہ پر سواگت ہے تو آج کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں میرا چینل اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تو مینی لاوہ کیک کو بنانے کے لیے ہم یہاں پہ سب سے پہلے ایک پین میں ہاف کپ کے جتنا کوئی بھی ریفائن آئل لے لیں گے ریفائن یعنی مائلڈ آئل لے لیں گے اس کے ساتھ ہم ہاف کپ جتنا یہاں پہ روم ٹیمپریچر والا دودھ لیں گے اور اس میں ایک کپ کے قریب ہم چینی ایڈ کریں گے چینی کیے بدلیا پورڈر شگر کب استعمال کر سکتے ہیں دوستو اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ہماری جو چینی ہے وہ اچھے سے اس مکسچر میں گھل جائے تو یہ کنڈنس ملک جیسا بن جائے گا جب آپ اسے اچھے سے مکس کریں گے دوستو تو یہ دیکھئے آپ ریشو جو ہے وہ کم بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کپ کے حساب سے آپ کو پورا بتایا ہے دوستو اب یہ جیسے ہی ہمارا اچھے سے مکس ہو جائے دوستو ہم اس میں کیا کریں گے ایک ٹی سپون کے قریب ہم اس میں وینیگر ایڈ کریں گے وینیگر ایڈ کر کے بھی ہم اچھے سے اسے مکس کر لیں گے دوستو اور آج جو میں منی لاوہ کیک بنا رہی ہوں وہ میں گہوں کے آٹے سے بنا رہی ہوں دوستو تو یہ گہوں کے آٹے کو میں نے ایک کپ گہوں کاٹا لیا ہے میں نے اسے اچھے سے چھان کے لیا ہے دوستو اسی کے ساتھ یہاں پہ دو سے تین ٹیبل سپون جتنا میں نے کوکو پورٹر لیا ہے اور یہاں پہ تھری فور ٹی سپون جتنا میں نے بیکنگ پورٹر لیا ہے ون فور ٹی سپون بیکنگ سوڑا لیا ہے اور ون فور ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے دوستو اب ان سب ہی چیزوں کو ایڈ کر کے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے دوستو تو یہاں پہ سپیچولا کی مدد سے میں اس کو کٹن فولڈ میتھر سے مکس کرتے جاؤں گی تو اس بات کا دھیان رکھیں دوستو جب بھی آپ کیک بناتے ہیں جب اس کو مکس کرتے ہیں تو کٹن فولڈ میتھرڈ یوز کریں ایسا کرنے سے ہمارا جو کیک ہے وہ بہت ہی فلافی بن کے تیار ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارا جو بیٹر ہے وہ اگدم رڈی ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں نے اپم کیک کے لیے اس مولڈ کو لیا ہے دوستو یہ اپم مولڈ کو اور اسے ہم اچھے سے جو آئل ہے اسے تھوڑا سا گریز کر لیں گے دوستو تو اس طرح برش میں نے اسے اچھے سے گریز کر لیا ہے کیونکہ ہم اس کو ڈائریکٹ ہی گیس کے اوپر رکھ کے ہمارے کیکز کو بیک کریں گے اب ہم کیا کریں گے ہم نے جو بیٹر تیار کیا ہے تو وہ ایک چمچ ہم اس میں فل کریں گے ہمیں اسے اچھے سے پورا فل نہیں کرنا ہے دوستو کیونکہ اب ہم اس میں چاکلیٹ کے پیسز بھی رکھنے ہیں تو ہم ایک چمچ کے قریب ہی جو بیٹر ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے جتنے بھی مولڈ ہیں اس کے اندر تو یہاں پہ ہم نے بیٹر کو اچھے سے فل کر دیا ہے دوستو تو یہ دیکھئے میں یہاں پہ ڈیری ملک چوکلیٹ کا استعمال کر رہی ہوں تو ڈیری ملک چوکلیٹ کو ہم اس طرح سے پیسز کر کے بیچ میں اس طرح سے تھوڑا سا پریس کر دیں گے دوستو یہ دیکھئے بہت ہلکے ہاتھوں سے آپ کو یہ کام کرنا ہے اسی لئے ہم کو یہ جو مولڈ ہے اس کو ہم کو پورا فل نہیں کرنا ہے دوستو یہ دیکھئے اس طرح سے ہم سبھی مولڈ میں جو چوکلیٹ ہے اس کو اس طرح سے بیچ میں تھوڑا سا ڈپ کر دیں گے اور جیسے ہم اس کو ڈپ کر دیں گے ہم فائنلی ایک تھوڑے سے کیک کے بیٹر سے اس کو کور کر دیں گے دوستو کوٹ سا کر دیں گے تاکہ چوکلیٹ ہماری اندر چلے جائے اور اچھے سے جب ہم اس کو بیک کریں تو یہ بہت ہی اچھے سے ملڈ ہو جائے دوستو یہ دیکھئے آپ ڈیری ملک کے بدلے آپ ڈاک چوکلیٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میرے پاس ڈیری ملک گھر میں تھی تو میں نے ڈیری ملک چوکلیٹ کا ہی استعمال کیا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ڈیری ملک ہے تو یہاں پہ ہم اس کو ٹیپ کریں گے اور اس طرح سے دیکھیں ابھی میں نے گیس کو بند رکھا ہے اور گیس پہ رکھ کے ہم اسے اس طرح سے لڈ لگا دیں گے اور میڈیم فلیم پر ہم اسے پانچ ایک منٹ کے لیے کوک کریں گے تو آپ دیکھیں دوستو میں آپ کو یہاں پہ بینہ کٹ کیے ہوئے دکھاؤں گی کہ کس طرح سے جو ہماری چوکلیٹ لاوہ مینی کیک ہے وہ ریڈی ہو رہے ہیں کس طرح سے بیک ہو رہے ہیں آپ کو یہاں پورا دکھے گا آپ دیکھنا کس طرح سے یہ ایک دم بیک ہو رہا ہے مزہ آ جائے گا آپ کو دیکھنے میں یہ دیکھیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور صرف پانچ منٹ پہ بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں لیکن خاص دھیان رکھیں کہ یہاں پہ جو گیس کا فلیم ہے وہ بلکل ہائی نہ ہو یہاں پہ لو ٹو میڈیم فلیم ہی آپ کا گیس ہونا چاہیے نہیں تو جو اپم کےک ہیں وہ جل سکتے ہیں تو ویدن فائی ٹو سیون مینٹس آپ کے کےک ہو جائیں گے اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی گیس کی فلیم پہ آپ کے اپم کےک کی جو وٹ ہے مطلب جو اس کے جو نیچے کا جو پہندہ ہوتا ہے وہ کتنا موٹا ہے اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے دوستو تو ان سبھی چیزوں کا دھیان رکھئے یہ بناتے ہوئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ پانچ سے ساتھ منٹ ہو چکے ہیں اور میں آپ کو لڈ ھٹا کے بھی دیکھ آ رہی ہوں یہاں پہ میں نے گیس کو کر دیا ہے بند اور میں سے ٹھنڈا ہو کر پھر میں اس کو نکال کے بھی دکھاؤں گی یہ دیکھئے ہمارے جو اپم کےک ہیں یہ اکتم رڈی ہو چکے ہیں تو اگر آپ کو یہ رسیپی دوستو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کے نیچے لائک کے بٹن کو کلک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بائی بائی